اضافہ ہوا ہے اس میں the people used to travel and now because of the facility and the comfort and precautions and safety بھارتی ریلوے کے نے دوہزار بائیس تیز کے دوران مال ڈھولائی ویدیتی کرن نئی لائنے بچھانے دوہری کرن لوکو اتپادن اور اس کے ساتھ سرکشہ میں سنشت کرنے میں شان اپلبدیاں حاصل کی ہے جگ جاہیر ہے مال ڈھولائی بھارتی ریلوے ویدی ورش دوہزار بائیس تیز کے دوران ایک ہزار بارہ ایک ہزار پانسو بارہ ایمٹی کی ڈھولائی کی ہے تتھا 2.44 لاک کروڑ روپے کا راجسو حاصل کیا جو اپنے آپ میں ایک اتائیتی ہاسک ریکارڈ ہوا ہے یا اور مالدیکش مہدے اس سب کے پہلے میں سب ہی ہمارے ماننی سانسدوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کی نریندر موڈی جی کی سرکار کے پہلے NDA کی سرکار کے پہلے یہی ریل یہی ویوستائیں چونکہ ہم لوگ دیہات سے تھے تو ہم لوگوں سے وہ بھارت بھی ہم نے دیکھا ہے اور اس بھارت کو بھی دس سال میں دیکھا ہے سب سے بڑا بھرستا چار کا کیندر ہوا کرتا تھا ہے کہ ریل means definitely corruption will be there اور یہ دس سال میں zero corruption یہ unbelievable ہے یہ قابل تعریف ہے ہم اس سرکار کو دل سے دھنیواد دینا چاہتے ہیں اپنی سرکار کو اور اس بھارت سرکار کو بھارتی ریلوے نے ورش 2022 تیس کے دوران جو مال ڈھولائی ویدیتی کرن نئی لائن بچھانا دھوری کرن ڈوکوت بادن اس کے ساتھ سرکشہ میں سنشت کیا ہے میں نے آپ سے بتایا مال ڈھولائی بھارتی ریلوے ویدیتی 2022 تیس میں آپ نے دیکھا 2.44 لیک کروڑ کا اضافہ ہوا ایتی حاسی ریکارڈ ریکارڈ ویدیتی کرن بھارتی ریلوے مشن 100% ویدیتی کرن کو پورا کرنے کے لئے بڑے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے ویدی ورش 2022 تیس میں 6542 RKM کا ریکارڈ ویدیتی کرن نے کیا ہے unbelievable this is fantastic life line کہی جاتی ہے بھارت کی یہ بھارت اسی پرتیشت دیہات ہے گاؤں ہیں گاؤں میں بستا ہے ہم سب لوگ بھی اسی پریشت بھومی سے آتے ہیں اور گریبوں کو ان کی زندگی کو آگے بڑھانا ان کو روزگار پہنچانا ان کو روزگار کے اپنے destination تک پہنچانے کے لئے سارے لوگ mostly وہ ریل پر depend کرتے ہیں اور پردان منتری جی کی سوچ رہی ہے کہ گریبوں کو کیسے فائدہ ہو گریبوں کو کیسے سوویدہ ملیں گریبوں کی کیسے سرکشہ ہو گریب کیسے افورڈ کر پائیں سبسیڈی بھی ہمارے منتری جی نے بتایا 56,000 کروار سبسیڈی ملتی ہے جس میں ہمارے سینئر سیڈیزن to everybody whoever buys ٹکٹ they get subsidy rate and it becomes very cheaper for them بہت ہی سستے داموں میں ٹکٹ ہوتی ہے اور یہ ایک ادبھوت رہی سوچ کہ ٹکٹ اگر آپ نہیں ٹرائیول کرتے ہیں تو آپ پیسہ ترنت ریٹن آتا ہے اگر آپ ٹرائیول نہیں کرتے ہیں اپنی ٹکٹ کینسل کرتے ہیں پہلے ٹکٹ کے پیسے ڈوب جاتے تھے یہ بہت سوچنے جیسی بات ہے کہ ادبھوت پریاس رہا نریندر موڈی جی کی سرکار کا گورکپور سے ٹری ٹرائک میں اپنے سنسدی چھیتر کی بات کہوں میرے آنکھوں دیکھا ہے کہ وہاں تیسری ٹرائک بھی شروع ہو گئی چونکہ گورکپور ایک ایتی ہاسک جگہ ہے گورکش ناد دھام دھڑتی ہے ایک لاکھ لوگ روزانہ گورکپور سے ٹرائول کرتے ہیں آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے اور وہ سوچ کے ہمارے ریل منتری نے ریل منتر شروع کر دیا جو کہ ہم وہاں پہ سوائم موجود تھے یہ ششوی پردان منتری موڈی جی بھی وہاں پر تھے جب بندے بھارت اور میں ایک بات بتاؤ آؤں موڈ جی آپ جان کے بڑھا چھتھی لکھی تھی اور چھتھی لکھے میں پردان منتری موڈی جی سے ملا تھا کہ بندے بھارت ہم کو بھی دی جی گیا اور آپ بتاؤں انہوں نے نہ ٹرین دی بندے بھارت یششوی پردان منتری سوائم وہاں آئے انہوں نے اس کو جھنڈی دکھائی اب بورک بھارت چلتی ہے تو ایک سانسط کی چٹھی کو کتنا دل پر لیتے ہیں جہاں پر ضرورت ہوتی ہے بھارت 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 نئی لائن بھتی 2022 23 کے دوران 5243 کلومیٹر کی نئی لائن بچھائی روزانہ کام ہو رہا ہے ایوی ڈی بھارت ٹرین کے بارے میں بتا دوں پورا دیش جاننا چاہتا ہے پوزیشن ہمیشہ کرتا ہے کیا بھارت ٹرین پوسیبل ہے میں ان کی جانکاری میں دے دوں کہ 300 کلومیٹر کا ٹریک لگ چکا ہے بولیٹ ٹرین کا ہم لگ بولیٹ ٹرین کے لئے بھی آگے بڑھ چکے ہیں بہت سارے دیش وں تھے دھرگ ڈنائے کام تھی لوگوں کی آم گریب کی مرتی ہونا بہت کام تھی اور کوئی بھی سنسٹیف طریقے سے ان کو لیتا نہیں تھا بھارتی ریلوے نے موجودہ اچھے یات آیات والے مارگو پر آدھ ٹرین چلانے کی لائن شمتہ بڑھانے کے ساتھ سوچولیت بلوکس سنگلنگ کر دیا جس سنگل ہوں گے جب یہ 2022 23 میں 530 کلومیٹر آدھونی کرن ہو چکا ہے جہاں پر سیفٹی ہے سنگل میں آٹومیٹک سنگل ہیں آپ کے ٹریکس کو چیک کیا جاتا آپ کے ٹریکس کو آن لائن چیک کیا جاتا آپ کے ٹریکس پر CCTV کے دوارہ اس سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے دیش ویرودی تک وہاں پر ٹریک پر الگ الگ آج کل وسط آپ کنگ بھی CCTV دوارہ ہو رہی ہے سب ہی ٹریکس پر نظر بھی رکھی جاری ہے یہ ہمارے سرکار دوارہ ہمارے ریل منترانے نے دم ہائی ٹیک اس فیسیلیٹیز کو کیا میں کو دھنیباد دیتا ہوں اس کے علاوہ ڈیجیٹل انٹر لک سٹیشن فلائی ور نرمان گتی شکتی فرن ٹرمی اتیادی کے چھتر میں بھارتی ریل میں نئے نئے کرتمان ستھاپت کی ہماری ارثی ویوستہ میں مہت پون یوگ دان ہوا ہے بھئی اتنا اپل 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 ٹائم لگی بہت آگئے بہت آگئے بہت بہت کی ہم لوگ اتنا اچیومنٹ کائسے گنوائیں گے دو تین گھنٹا تھا ہم کتنا سنجھ اتنا کام کسی سرکار کے لئے تو بولے کے پڑی گاغر میں ساگر بھائی نہ ہی ہو اس کے علاوہ ڈیجیٹل انٹر لوگ مہت پون یوگ دان میرے مان ہے بھارت کو 5 5 ڈیلن کو بہت مہت پون یوگ دان آدھ مہد گورکپور مہت آویت نا مان یوگی جی کی کرم بھومی ہے آپ مہت مہت سرکار کو دھنیوات کہنا چاہتا ہوں گورکپور جنگشن کو 500 کروڑ کا ریل منتری جی کو دل سے یششوی پردان منتری جی کو کوٹی کوٹی نسج وان شرینی میں شامل کیا گیا اس شرینی میں آنے کا مطلب کہ گورکپور سیشن کے وقاس پر آدھک پیسہ خرچہ کیا جا سکتا آنے والے سمائے میں سیشن اپنے نئے سوروپ میں دکھے گا مانی منتری جی میرا روض ہے کہ ریلوی کی کھالی پڑی زمین پر پینل لگا جائے اس سے انکرون جو سب لوگ جو قبضہ کرتے سرکار کو راجی ایک منٹ بس ہو گئی ہو گئی تیرہ سو سٹیشن کو امرد بھارت بنانے کے لیے پردان منتری جی ریل منتر آلے کے دن آٹھاسی سال بعد کوشی ریل مہا سی تیو کے لیے پردان منتری جی کو دن نیواز اور ایسے انگینت بار لیکن آپ بول رہے ہیں تو میں شانت ہو رہا ہوں بہت دن نیواز سر نیر مہد میں آپ کا آبھاری ہوں کہ آپ نے مجھے ریل بورڈ سنسودhan بیدھے دوہزار چوبیس پہ اپنی بات رکھنے کا اثر دیا بہ آبھاری ہوں آولہ کی مہان جنت کا جس نے ہم کو یہاں چنکے بھیجا مانی عدد جی ریل ہمارے دیس کی جیون ریکھا کے ساتھ ساتھ عام جن و گریبوں کے لیے ایسی سواری ہے جو سائل لوگوں لگا کے اور الیکٹرک انجن تک سپر تے کیا ہے اس لیے میں آپ کے مادیم سے مانی منتری سے اپیل کروں گا کہ کرپیہ ریلوے کو نیجی کرڑ کی طرف کتہ ہی نہ لے جائیں آج جو یہ سنسو جن بدھے ک آیا ہے 1905 میں جب ریل بورڈ کی اس تھاپنا ہوئی تو اس کی اس تھاپنا سر ستھامس رابرسن نے کرنے سے پہلے ایک سمیت کو بلا کے اس سے ویچار لیے تھے اور اس کے بعد یہ بنایا گیا آج مانی منتری جی اس کو ختم کرنے کے لیے بھی لائیں میں تو مانی منتری جی سے اپیل کروں گا کہ آپ بھی اگر ایک سرودلی کمیٹی بنا کے اس کے ویچار لے لیتے اور پھر سنسودن لاتے تو سائد اور بہتر ہوتا مانی عدد جی ریل بورڈ جو کی ریلوے کے تمام جو قریا کلاپ ہیں چاہے یات آیات ہو سمیش سارنی کا ہو پارسل آرچھر جیسی تمام جمہداریوں کا ریلوے بورڈ نیروہن کرتا ہے ایسے میں میرا سجاؤ ہے کہ ریلوے بورڈ کو ستنترہ کے ساتھ مرنے لینے کی بورڈ بنانے کی آوش شکتہ ہے اور اس پہ جو سرکار کا پور نیانتر ہے اس نیانتر سے اس کو مکت کرنا چاہیے تب ریل میں سدھار ہونے کی بہت گنجائز بنتی ہے